دوستو ہمیں بات کرنے والے ہیں 24 کراس 30 شیپن ہاؤس پلان کی جیسا کہ بھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسی موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں بہت ہی بہترین سا پلان ہے 24 بائی 37 فٹ میں اور اس کا پورا ڈسکرائب کریں گے گراؤنڈ اور فسٹ فلور میں نے آپ پر کلیٹ کیا ہے اس موڈل کو ڈیزائن کرتے سمجھے ادھیان رکھنا ہے اس کا فرنٹ لیویشن جو ہے آپ کو بیسٹ ملے تو یہاں پر آپ کو پورٹی ڈیزائن بھی ملتا ہے ایک چھوٹا سا بارندہ بھی ملتا ہے بیٹ ڈوم سے بھی ملتے ہیں لیٹ بات سارا ڈیٹیل آپ کو یہاں پر مل جائے گا تو اسی موڈل کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پورا 24 بائی 37 فٹ میں اس کی چوڑائی کی بات کریں تو 24 فٹ ہے اور لمبائی کی بات کریں تو 37 فٹ ہے تو اس کا گراؤنڈ آف فیسٹ سارا ڈسکس کریں گے تو بنیج رہے اس ویڈوم لگاتار میں ہوں پہنچھاگڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے ابھی تک اسمال ہاؤس پلان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں سبسکرائب ایکن ضرور دبا دیں جیسے آنے والے آپ سبھی ویڈیو آپ لگاتار دیکھ سکیں میں دو دن سے ویڈیو نہیں بنا پایا اور تب تک ساید آپ نے ویڈ کیا ہوگا تو بہت سارے ہمارے پاس ویڈیو آب لیبل ہیں چینل پر آپ وہاں جائیے گا اور اپنے جو بھی جیسے جیسے کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر جا کر آپ سرچ کر سکتے ہیں بہت سارے موڈل سب لیبل ہیں تو آپ کو دیکھ کر ایک آئیڈیا لگ جاتا ہے گھر بنواتے سمجھ کہ آپ کا ڈیجین ایسا بھی ہو شکتا ہے اور چلو آج اس موڈل کو دیکھنے کو مل جائے پروپر طریقے سے اس کا ریلنگ کیا ہے اس کا کلر کمبینیشن کیا ہے اس میں سارے ڈیٹیل دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اگر اس کے ہم گراؤنڈ فورڈ کی بات کریں اس میں گراؤنڈ فورڈ میں نے کیا کریٹ کیا تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا گراؤنڈ فورڈ گراؤنڈ فورڈ میں نے کچھ چیزیں کریٹ نہیں کی ہیں سب سے پہلے ایک پورچ سائیڈ میں جس میں کی ایک بیم اور چار پلر ہے اور یہ پورچ سائی ٹائپ کڑے جائن کی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ چل سکتے ہیں پورا پروپر طریقے سے لیپ ٹینڈ میں میں نے یہاں پر ایک اسٹیرز دی ہے اس میں چھوٹا سا بارندہ ٹائپ کڈیا ہے یہ دیکھیں بالگنی ٹائپ کی چھوٹا سا ایک پلر کے سارے اور یہ بیم کر دی جائن ہے اس کے بعد مین ڈور یہ ہے جہاں سے آپ انٹری کریں گے گھر میں انٹری کرنے کے لئے مین ڈور یہ دیا ہے اور یہاں سے آپ انٹری کرتے ہیں یہ کچھن ہے جس میں میں نے ونڈو دیا ہے پروپر طریقے سے جو کچھن ایریہ ہے اس کے بعد مین ڈور سے انٹری کرتے ہیں تو آپ آ جاتے ہیں اس گیلری میں سچوٹا سا سٹیرز اسٹارٹ ہوتی ہے اور اسٹرن ہوتی پھر اسٹرن ہو کر اندر کو آ جاتی اسی کے نیچے لیٹن بات میں نے کریٹ کر دیا ہے تو آپ کافی تک کہیں سٹیرز لیٹن بات کریٹ ہو چکا ہے اب آپ کے لئے دکھیں دو بیٹڈروم آپ کو دیکھ رہے میں لیں یہ دونوں بیٹڈروم ہیں اور آگے پورچ تھا تو ایک یہ پورچ ہو گیا یہ دو بیٹڈروم ہو گیا یہ لیٹن بات ہو گیا یہ والا یہ کچھن ہو گیا یہ چھوٹا سا بارندہ ہو گیا اور آگے یہ آپ کا پارکنگ ایریہ چھوٹ جائے گا اس میں آپ کار پارکنگ کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو گراؤنڈ فلور پر دو بیٹڈروم اور ایک پورچ ایک پارکنگ ایریہ چھوٹا سا بارندہ کچھن لیٹ بات اسٹیرز وغیرہ سارا انکلیوڈ ہو جاتا ہے گراؤنڈ فلور پر بن کر ریڈیو ہو جاتا ہے جس کا سائز چوبس بھائی سینترس پر تھا اگر اب آپ بات کریں فرس فلور کی تو فرس فلور پر جیسا اب اسٹیرز کے مادم سے اوپر آئیں گے سارا چیزیں وہی ہیں بلکل سمیلر ہے وہی دونوں آپ کے بیٹڈو میں نے کریٹ کیا ہیں وہی لیٹن بات اسٹیرز کچین پارندہ بس آپ کا یہ نیچے پورچ ہی تھا وہی سمیلر یہاں پر پورچ ہے اس پورچ میں میں نے پروپر طریقے سے ریلنگ کریٹ کر دی ہے یہ دیکھئے گا یہاں پر آج کچھ ڈیجائن کریٹ کیا ہے کلر کومنیشن بلاک وائٹ بغیرہ یہ گرل یہاں پر لگائی ہے جس سے گھر کو دیکھئے آپ کے جو لک دیتا وہ ریلنگ ہی بھی دیکھئے گا یہاں پر تھوڑا سا کلر کومنیشن چینج کر دیا ہے ویڈو بغیرہ جس میں آپ کو اسٹیلیسٹ لگنے لگے گھر کا ڈیجائن تھوڑا سا لک چینج ہو جائے اور اس بہترین سب موڈل نے کر کر آئے آج پور پر بھی بس یہی کیا ہے چاروں طرف سالت تید بھر کا بورڈی دے دیا ہے گھر کو ایک نیا لک لگنے لگتا ہے یہ پورا پروپر پلان تھا چوبیس بھائی تیس پورٹ میں آپ کے سامنے میں نے ڈسکس کیا بہترین پلان اگر ہم گھر بنوانے کی آپ جھا رہے ہیں تو ایک بار سے جرور دیکھیں کیوں یہاں بڑا جو ایلویشن کریٹ کیا ہے وہ ایک بہترین سے گھر کا لک اچھا لگتا ہے تو جانکاری ہے ویڈو کیسا لگا جرور بتائے میں آپ سے آراؤنس کرنا چاہتا ہوں میں نے پیڑ سرویس اسٹارڈ کی ہے اس کے لیے آپ کو ہمارے ووٹسو نمبر پر کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے لیکن وہ ہماری پیڑ سرویس ہوتی ہے اس کا وشید دھیان رکھیں فری میں وہاں پر نہیں گھر بنائے جاتے ہیں تو آپ جب بھی کانٹیکٹ کریں تو وہاں پر پیڑ سرویس کے اکارڈنگ ہی کانٹیکٹ کریں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں تھانکس واشنگ